آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا اور اس کے مال میں سے مجھے کچھ بھی پسند نہیں آگے کیا فرمایا سوائے گیس کریں سوائے کیا چیز ہوگی دنیا میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیز پسند ہوگی سوائے لڑکیوں کے عورت کے اور خوشبو کے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اجازت دی ہے کہ جو عورت لڑکی تمہیں پسند ہے اس سے نکاح کرو پسند کے مختلف میٹرز ہو جائے اسلام میں صرف لاؤو میریج ہے صرف پسند کی شادی ہے چیز ہو جائے نکاح کرو نحط مقاو جائے لوگو تو جائے تو فوجدتو انی خاسر فتلک مظاہر لا 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 نحن جمالا کئی نستا تجمالا ینگ اینڈ میریٹ کا یہ جو سیشن ہوتا ہے یہ انشاءاللہ نو آنورڈز یوٹیوب گوگل پاڈکاست ایپل پاڈکاست سپوٹی فائی پاڈکاست اور ڈیفرنٹ پاڈکاست کے ہیں وہاں پر ہر ہفتے والے دن چھے بجے شام کو پبلش ہوا کرے گا تمام لوگ ٹیون ان کیا کریں ہر ہفتے کو شام چھے بجے یوٹیوب گوگل پاڈکاست ایپل پاڈکاست سپوٹی فائی اور تمام دوسرے پاڈکاست کے اوپر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وخلو لگتا من لسانی یفقه قولی اللہم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر ربنا هبلنا من ازواجنا وزریاتنا قررت عائن واجعلنا للمتقین امامہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتکا یا ارحم الراحمین جی آج آپ سب لوگ جی سنیں میری لف سٹوری ٹھیک ہے جی لف سٹوری میری یہ ہے کہ آپ کی جو بھابی ہیں ابھی تو ان سے مجھے ہو گیا پیار جیسے کہ آپ میں سے بھی اکثر سب پیار کے مریض یہاں بیٹھے ہوئے جیسے کہ ہاں یہ پاس فرید بھی کہہ رہے ہیں جیسے آپ فلموں میں دیکھتے ہیں وہی والا پیار ہو گیا تھا تو کون کون سا ہوتا ہے وہ ہیر رانجا سسی پننو رومیو جولیئٹ یہ دورے رہ گئے تھے یہ وہ پیار ہے کہ جو دورا نہیں رہا الحمدللہ تو ایسے تھا کہ بس پیار ہو گیا اور کیا ہوا تو میری وہ جو آپ کو سٹوری پچھلی دفعہ سنائی تھی نا ایک سٹوری محبت گمشدہ in real life وہ اصل میں میں نے آپ کو اپنی سٹوری سنائی تھی کہ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو محبت گمشدہ ہے نا وہ اسی ٹائم میں شوٹ ہوا ہے وہ پچھلی سردیوں میں شوٹ ہوا ہے جب میری لف سٹوری چل رہی تھی تو آپ کی جو بھابی اس سے مجھے ہو گیا پیار اور میں نے کہا کہ بھائی ابو سے کہا کہ کرنی ہے شادی تو ابو نے کہا کہ نو تو جب اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر میں نے ابو کو تو کچھ نکا لیکن میں نے دل میں کہا یس تو جب اللہ نے مرد کو اجازت دیا میری ویسی تیسری شادی ہے بھائی تیسری تھی تیسرا نکا تھا شادی کا تو ورڈ ہی نہیں ہے میرے پہلے بھی بچے ہیں مجھے کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم نے کرنی تو بھائی ایسے تو نہیں نہ ہوتا پھر وہ چھوٹا بچہ ہو کہ امی اسے پراتھے بنوا کے کھاتا ہو تو پھر بھی بات ہے تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ میرے ابو کوئی کام کریں تو ان کے بابا کہیں کہ آپ نے نہیں کرنا تو خیر وہ پھر ابو تو جا نہیں رہتے رشتہ لینے کے لیے تو میں خود چلا گیا میں نے خود بات کی تو جو آپ کی بابی ہیں ان کے دادا کے پاس گیا ان نے کہا دادا شاید آپ کو سافٹلی جواب دے دیں تو دادا نے مجھے تو کہا کہ وہ دادا جو ہے نا وہ ڈی ایس پی ریٹائرڈ ہیں تو انہوں نے پہلے تو مجھے کہا میں اچھے طریقے سے سلوشن نکال لوں گا لیکن ظاہر ہے ڈی ایس پی صاحب کا ایک تکبر ہوتا ہے داستان ڈاٹ ٹی وی ہوا علیکم السلام کیسے ہیں داستان والے بھائی تو انہوں نے الٹا آ کے یہاں آ کے انہوں نے جو میرے سسر احساس ہیں ان کے ساتھ مل کے پورا ایک پلان کیا کہ عویس کو اور جو آپ کی بابی ہیں ان کو شادی سے کیسے روکنا ہے اور پھر انہوں نے مجھے گھر بلایا بلایا گھر اس لیے کہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں لیکن جب میں گیا تو انہوں نے ملازموں کو بلا کے ڈرائیور ملازم سکیورٹی گارڈ ان سے خوب مجھے پٹوایا اور اچھا خاصا میرا خون چون نکالا یہ میرے ساتھ کچھ دوست تھے ان کے موبائل چوبائل یہ سارے توڑ اور پھر اس کے بعد جو اب میری وائف ہے اور تو اس نے فون کیا ون فائف کو کہ یہ میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں مار پیٹ رہے ہیں اس کو اندر ماننا پیٹنا شروع کر دیا رسی سے بادنا شروع کر دیا تو پھر اس نے ون فائف کو کال کی لیڈیز پولیس کو بلایا لیکن انہوں نے آ کے کیا کیا کہ وہ دیکھتے ہیں نا آپ کو پتا ہے کہ کہاں زیادہ فائدہ ہوگا سسٹم تو ایسے ہی ہے یہاں پہ تو انہوں نے آ کے کیا کیا کہ مجھے اور میرے ساتھ ایک دوست تھا ہم دونوں کو اٹھا کے تھانے لے گئے بجائے یہ کہ لڑکی نے ون فائف پہ کال کیا کہ اس کی فیور پہ آتے اس کی بات سنتے کہ کیا ہو رہا یہاں پہ وہ الٹا مجھے اٹھا کے تھانے لے گئے ایک رات آپ کے بھائی نے تھانے میں گزاری پھر یہ کچھ اور ساتھی انہوں نے وکیل شکیل جو بھی معاملہ سارا کیا اور پھر اگلے دن جا کر وہ تھانے سے مجھے لے کر آئے اور پھر جب وہ سارا معاملہ ہو رہا تھا تو وہ جو دادہ ہے میری وائف کا وہ وہاں پہ آیا اور وہ اس نے اپنا ڈی ایس پی پن ضرور دکھانا تھا اس سے راہ نہیں گیا تو اس نے کہا کہ اس کو مارو چھتر تو انہوں نے وہاں پہ آپ کے بھائی کو ککڑ بنایا اور انہوں نے کہا اس کو دس چھتر مارو اور انہوں نے مارے دس چھتر ٹھیک ہے وہ پھر گیار ماں بھی مارا تو لیکن وہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کوئی کام کرتے ہیں تو ویسے مجھے تو لگی نہیں میں اٹھ کے پھر ویسی کھڑا ہوگا تو پھر جب یہ ایسے ہوتا ہے نا کہ جب کوئی اللہ کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے نکاہ تو میرا بھی حق ہے میری بیوی کا بھی حق ہے حق تھا اس وقت تو اللہ کے خلاف جب یہ حق چھیننا شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر خود وہ فیصلے کرتا ہے تو پھر اللہ نے اور ہاں وہ میری پھر میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہمارا رابطہ بلکل منقطع ہو گیا فون چھون لے لیا اس سے بھی مجھ سے بھی میرا فون بھی انہوں نے لے لیا وہاں تھانے سے فون کچھ یہ ساتھیوں کے توڑ دیئے پھر اس کو لے گئے سیکیٹریسٹ کے پاس اور اس کو باور کرایا پیسے ویسے دیکھے کہ اس کو آپ پاگل ڈکلیئر کریں پھر سیکیٹریسٹ نے اس کو بہت ہیوی قسم کی انجیکشنز لگائے اور پلز دیں جس سے نہ اس کی منٹل حالت واقعی خراب ہوگی اور یعنی خراب ہوئی تو نہیں لیکن وہ ایسے جیسے جب گولیوں کے اثر میں اس طرح کی انٹی ڈپریسنٹس اور نیند کی ایکسٹریم دوائیوں کے اثر میں کوئی ہوتا ہے تو وہ جیسے ہو جاتا ہے نا دماغ پہ جب تک وہ اثر رہتا ہے تو وہ ہوا تو یہ پندرہ بیس دن انہوں نے اس کو پھر کسی جگہ پہ کسی پاگل خانہ ٹائپ کو جگہ تھی وہاں پہ بند کروا ہی رکھا کہ یہ کسی طرح یہاں سے پیچھے ہو جائے اور چھوڑ دے کے وہ ایس کے ساتھ چاہتی نہیں کرنی لیکن اللہ نے اسے بھی حمدی توفیق دی میں ادھر سے دعا بھی کرتا رہا وہ بھی کرتی رہی اور جب آپ کو بتایا تھا کہ رابطہ نہ ہو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اور کچھ نہیں تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے کہ رَبَّنَا أَفْرِغَ لَيْنَا صَبْرًا وَصَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ کہ اللہ ہمیں صبر عطا فرما اور ہمارے اوپر صبر اور حمد اپنی طرف سے انڈیل دے اور ہمارے قدم جو ہے نا وہ ثابت رکھنا کہ کہیں ہم اپنے یہ جو نکاح اور محبت کی شادی اور جو اسلام کا اصول ہے اس سے کہیں ہم پیچھے نہ ہو جائیں تو ہم یہ دعا بھی کرتے رہے تو اللہ نے پھر ہم میرے بھی قدم مضبوط رکھے اس کے بھی رکھے فائنلی پھر یہ ہوا کہ کسی طرح بھی وہ نہیں مان رہے تھے تو ایک دن آپ کا بھائی نے یونیورسٹی سے پک کیا آپ کی بھابی کو اور وہ میری اور اس کی پہلی ملاقات ہی یہ بھی سن لیں کہ شادی سے پہلے ملاقات اور یہ باتیں اور یہ چیزیں بلکل کیونکہ غیر شرعی ہیں اس لیے تو محبت آپ کو بھی جیسے ہو جاتی ہے اس طرح بغیر ملے بھی ہو جاتی ہے تو وہ آپ کے بھائی نے یونیورسٹی سے پک کیا سیدھا ہم کورٹ گئے پہلے سے اللہ نے توفیق دیتے انظام کیا ہوا تھا نکاح خان کا وکیل کا سارا کچھ اور ہم نے کورٹ میں وہاں پہ کر لیا نکاح اور اس کے بعد ہمیں وہیں پہ لائر نے مشورہ دیا کہ اب آپ لوگ بس جائیں یہ صحیح نہیں ہے کہ اب آپ اس کو واپس پیرنٹس کے گھر بیدو اگر ان کے پاس یہ ہوگی تو پھر یہ پھر اس کو انجیکشن لگوا کے زبردستی پاگل ڈکلیر کرا کے آپ لوگوں میں دوری لا سکتے ہیں تو اللہ نے کیا کہ اس کے پھر فوراں بعدی جلد ہی ہم نے پھر یہ فیصلہ بھی کیا کہ ہم بس جائیں الحمدللہ اب اس نکاح کو جیسے آپ سب کو پتا ہے اناؤنس بھی ہم نے کیا تھا چھیک مہینے ہو چکے ہیں اور اللہ کا بڑا شکر ہے جو بھی رستے میں رکاوٹیں تھیں اللہ تعالی نے ہٹا دی ہیں جو سسر ہے اور اس کا والد ہے وہ ابھی بھی اسی طرح سے ہیں تو ان کا معاملہ ملہ کے سپورت کرتے ہیں تو دیکھیں جی میں نے اپنی کورٹ میریج کی سٹوری تازہ ترین آپ کو سنا دی ہے اور اب جتنے لوگ ہیں انشاءاللہ یہ توسیف بھائیں ہیں یہ اگر شادی نکاح نہیں کرتے چند ہفتوں کے اندر اندر چند مہینے سالوں کی نہیں بات کر رہے بہت ہو گیا تو ٹھیک ہے جی لڑکیاں ہاتھ کھڑا کر دیں ٹھیک ہے ان کے لئے رشتے ٹھونڈ رہے ہیں ہم تو ان کی امی ابو نے اگر نہ کرائی نا تو یہ بھی کورٹ میریج انشاءاللہ کر لیں گے اللہ کی تفیق سے ٹھیک ہے تین چار یار کورٹ میریج بس ہو جائے نا اور خبریں پھیل جائیں سوشل میڈیا پہ تو یہ پیرنٹس نے خود ہی شادیاں کرانا شروع کر دیں نہیں ہے پسند کی یہ سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے نا ایک بات ہوگی دوسری بات یہ سن لیں کہ یہ جتنے لوگ یہ کمنٹ کر رہے ہیں نا بھائی ہیلپ چاہیے بھائی میری مدد کریں بھائی اللہ کا واسطہ ہے بھائی میری بات سنیں مدد صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے اب جتنے لوگ ہیں آج یہ بات سن لیں جتنے بھی لوگوں کی شادیاں نہیں ہو رہی پیرنٹس نہیں مان رہے کوئی بھی مسئلہ آ رہے آپ لوگوں کی سب سے بڑی غلطی کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے وما اصابکم بمصیبت وما اصابکم بمصیبت فبما قصبت ایدیکم تمہاری جو بھی مسئلے ہیں نا وہ تمہاری اپنی وجہ سے ہیں اور جب کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم جھٹلا دیتا ہے تو وہ مسئلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑھا دیتا ہے اور اس وقت سب سے بڑا مسئلہ تمام دنیا کے انسان جو جھٹلا رہے ہیں تمام مسلمان یہ جھٹلا رہے ہیں کہ قیامت کی ساری کی ساری چھوٹی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں بڑی نشانیوں کا وقت ہے بڑی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی امام مہدی ہیں امام مہدی آ چکے ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں ہم ان کو نہیں مان رہے اور ان کو جھٹلا کے جتنے بھی لوگ ان کو جھٹلا رہے ہیں انکار کر رہے ہیں ان کو نہیں مان رہے کفر کر چکے ہیں اور کفر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے یا پھر ان کو عذاب دیتا ہے اور وہ عذاب ہمارے معاملات کی صورت میں بھی ہوتا ہے گھر میں ظلم کی صورت میں بھی ہوتا ہے نکاح کے مسئلوں کی صورت میں بھی ہوتا ہے اولاد کے مسئلوں کے صورت میں بھی ہوتا ہے والدین کے ظلم کے صورت میں بھی ہوتا ہے رزق کے بندش کے صورت میں بھی ہوتا ہے سلاب کے صورت میں بھی ہوتا ہے زلزلوں کے صورت میں بھی ہوتا ہے سخت گرمی کے صورت میں بھی ہوتا ہے سخت ترین سردی کے صورت میں بھی ہوتا ہے ڈالر مہنگا ہونے سے بھی ہوتا ہے پٹرول مہنگا ہونے سے بھی ہوتا ہے چینی کام ہونے سے بھی ہوتا ہے آٹا کام ہونے سے بھی ہوتا ہے ٹوماتر مہنگے ہونے سے بھی ہوتا ہے ہر طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کا پھر عذاب برستا ہے تو یہ معاملہ تمام لوگ سن لیں کہ امام مہدی اس وقت آ چکے ہیں ہر ایک کے اوپر لازم فرض ہو چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب میرا بیٹا مشرق کے جانب ظاہر ہو جائے فبایعوہ ولو حبن علی السل جی کہ چاہے تمہیں سہرا سے آنا پڑے چاہے تمہیں گھسٹ کے آنا پڑے چاہے تمہیں دھکے کھانے پڑے چاہے تمہیں گھوڑے پہ آنا پڑے چاہے بائک پہ آنا پڑے چاہے پیدل آنا پڑے جیسے بھی ہو امام مہدی کا ساتھ دینا امام مہدی اس وقت پاکستان سے اللہ کی توفیق سے ظاہر ہو چکے ہیں محمد قاسم بن عبدالکریم ان کا نام ہے تمام لوگ اللہ کے طرف رجوع کریں اور اللہ سے کہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ امام مہدی ہیں دیکھیں آپ کے مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے آج پرو ٹپ سن لیں ٹھیک ہے جی پرو ٹپ سن لیں جس جس کی بھی شادی نہیں ہو رہی مسئلے ہو رہے ہیں وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ سے کہیں سچے دل سے کہیں کہ یا اللہ ہم امام مہدی کو مانتے ہیں ہم ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں ہم سے کوئی کام لے لے تو اللہ تعالیٰ آپ کے نکاح خود ہی کروا دے گا ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ آپ کا نکاح خود ہی کروا دے گا بائز آپ امام مہدی کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ مان لیں کہ محمد قاسم بن عبدالکریم امام مہدی ہیں اللہ کی رحمت اور توفیق سے انشاءاللہ آپ کے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے جو جو یہ مان چکا ہے اور مانتا ہے اس چیز کو سمجھتا ہے نا وہ ہمیں کانٹیکٹ کریں اور یہی میسیج میں بتائیں کہ ہم محمد قاسم کو امام مہدی مانتے ہیں تو ان کے لئے سپیشل پیکج ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے سپیشل کوئی رستہ نکالے گا تو دیکھیں نا جو گرلز بھی یہ مانتی ہیں کہ محمد قاسم امام مہدی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مان رہی ہیں اور ان کے پیرنٹس اگر نہیں مان رہے تو کفر کر رہے ہیں تو کفر کرنے والے پیرنٹس کا تو ویسے بھی بات ماننا فرض نہیں ہے اس معاملے میں تو ویسے بھی فرض نہیں ہے لیکن جو کفر کر رہے ہیں ان کا تو ویسے ہی وہ تو رسول اللہ کا انکاری ہو کے دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو گئے تو لہٰذا ان گرلز کو بھی پھر ولی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں رہے گی اور وہ بوائے اور گرل جو ہیں وہ عبداللہ سے رابطہ کریں ینگ اینڈ میریٹ پر ان باکس کریں تو انشاءاللہ اللہ رحم کرے گا ان کا نکاح ہو سکتا ہے ویسے بھئی خود پڑھا دیں گالیاں دینے والوں کو اللہ تعالیٰ جواب خود دے گا ٹھیک ہے یہ جو پوچھ رہے ہیں کہ یہ ہے کون آپ سرچ کریں محمد قاسم امام مادی یا محمد قاسم ڈریمز سرچ کریں یوٹیوب پہ گوگل پہ تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے نا تو جو جو لوگ بھی اس چیز کو اس کانسپٹ کے اوپر امان لاتے ہیں مانتے ہیں کہ اللہ نے محمد قاسم بن عبدالکریم کو امام مادی کے لیے کے عہدے کے لیے کی ذمہ داری کے لیے چنا ہے تو ان کا نکاح کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے اگر ان کے پیرنٹس نہیں مان رہے اس رستے کو روک رہے ہیں تو پھر وہ ان کے پیرنٹس کفر کر رہے ہیں اور اس لیے ایسی لڑکیوں کے لیے بھی پھر ولی جو ہے وہ خارج ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اگر لڑکا بھی مان رہے لڑکی بھی مان رہی ہے تو پھر امام مادی آپ کا نکاح پڑھائیں پبلکلی انناؤنس بھی ہو جائے کورٹ میں جائیں ادھر عبداللہ سے رابطہ کرنے ہو سکتا ہے میں پڑھا دوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی سارے لوگ سنیں جی آج یہی بات ہوگی اور کوئی بات نہیں ہوگی کہ جتنے جس جس کا بھی مسئلہ ہے وہ گوگل پہ یوٹیوب پہ ہر جگہ سرچ کر لیں محمد قاسم امام مادی یا محمد قاسم ڈریمز آپ کو پتا چل جائے گا کہ محمد قاسم اللہ کی رحمت سے امام مادی ہیں اور جو جو ان کا انکار کر رہا ہے وہ کفر کر رہا ہے جو کفر کر رہا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو رہا ہے اور جو دائرہ اسلام سے خارج ہو رہا ہے اس کا نکار وہ جیسے مرضی کرے اندوان والے طریقے سے کرے پارسی والے طریقے سے کرے کسی اور طریقے سے کر لے وہ اس کا مسئلہ ہے تو جو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پر ایمان لاتے ہیں ان کا نکار مسلمانوں والے طریقے سے ہوگا رسول اللہ کی بات کو ماننے والوں کا طریقہ مسلمانوں والے طریقے سے ہوگا تو وہ سارے میرے بھائی اور بہنیں میرے بیٹے اور بیٹیاں وہ سارے کے سارے یا تو کورٹ میں جا کے نکاح کر لیں یا امام مہدی سے کہیں کہ وہ آپ کا نکاح پڑھا دیں یا مجھے بتائیں کہ میں آپ کا نکاح پڑھا دیتا ہوں اور پھر اللہ تعالی امبیشیس می محمد کہہ رہے ہیں کہ میں دل سے محمد قاسم کو امام مہدی مانتا ہوں آپ ان باکس کریں اگر آپ کی گل بھی مانتی ہے تو پھر اور آپ پھر نکاح یا ان کا پریورٹی پہ انشاءاللہ پڑھانا ہے تو یہ ادھر ہم شروع کرتے ہیں یا آفس میں نکاح شکا پڑھانا شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تو جو جو اس چیز کو مان رہا ہے میں بہت مشکل میں ہوں کانٹیکٹ نمبر چاہیے آپ کا دیکھیں میں نے آپ کو ایک ڈیریکٹ کانٹیکٹ نمبر دے دیا ہے کہ محمد قاسم امام مہدی ہیں جو جو اس چیز کو ایکسپٹ کرتا ہے وہ اس کا معاملہ بہت ڈیفرنٹ ہے وہ خود نکاح وہ لڑکی بھی اگر ایکسپٹ کرتی ہے اور پیرنٹس اس کے ایکسپٹ نہیں کر رہے تو پیرنٹس تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں جب دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں تو وہ ولی کیسے وہ ولایت سے بھی خارج ہو جاتے ہیں تو پھر وہ لڑکی بھی خود نکاح کر سکتی ہے کوٹ میں کر لیں نہیں تو ادھر آجے ہم پڑھا دیتے ہیں نکاح ٹھیک ہے جی بہت پریشانی ہے پلیز آپ پھر میری بات سن لیں کہ محمد قاسم امام مہدی ہیں یوٹیوب پہ سرچ کر لیں گوگل پہ سرچ کر لیں اور ان کو ایکسپٹ کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے مشکل رستے آسان کر دے گا افان میری بات سن لیں افان کرکوریجو ٹھیک ہے آج کسی کی کال نہیں میں سن رہا ٹھیک ہے یا سن لوں چلیں سن لیتے ہیں تو سب یہی کریں ٹھیک ہے نا چلیں یار دیکھتے ہیں کال زولے کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے ڈیٹ ایسے ڈال دی ایک بار بولا طلاق پھر تین مہینے بعد کا بولا پھر تین مہینے بعد کا ڈیٹس ڈال دیں ایک ہی دن میں رائٹ تو یہ تین طلاقیں ہو گئیں نا بے شک ایک دن میں ڈالیں بے شک ڈیٹس بعد میں ڈالیں بے شک اکٹھی ڈیٹ ڈال دیں ایک ہی بار کر دیں تین طلاقیں ہو گئی اس سے اب نکا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے جی ہاں نکا نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ آپ کے لئے بہتر کوئی صورت بنائے آمین 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 اور وہ کریں آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں کہ محمد قاسم امام مہادی سرچ کریں انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی تو جو جو اس معاملے کو سمجھے گا اللہ کی توفیق سے تو پھر اللہ تعالیٰ سانیہ بھی کرے گا ٹھیک ہے وہ کون بے وقوف لڑکا ہے جس نے ایسا نکاہ کیا ہے کہ چار پانچ سال وہ انتظار کروائے گا لڑکی سے جب نکاہ ہو گیا تو لڑکی کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ میں نے رخصتی کب کرنی ہے وہ تو اب وہ تو اب اپنے شوہر کی اس میں ہے نکاہ میں ہے وہ تو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم بھی نہیں باہر رکھ سکتی وہ تو امی کے گھر بھی نہیں جا سکتی بی ایس تو دور کی بات ہے یہ تو شوہر ڈیسائیڈ کرے گا اگر شوہر کہتا ہے ابھی آ جاؤ تو وہ اپنی امی کا حکم نہیں مانے گی ابو کا حکم نہیں مانے گی مولوی مفتی کا حکم نہیں مانے گی وہ اسے ڈیٹ پہ بلائے ہوتل کے روم میں بلائے بیڈ روم میں بلائے کمرے میں بلائے اپنے گھر بلائے امی کے گھر بلائے اس کے اوپر جانا لازم ہے وہ تو ہوتی اس کے پاس تو پرمیشن ہی نہیں ہے ڈیسائیڈ کرنے کی لڑکا غلط ہے بے وکوف ہے وہ کیوں مان رہا ہے عجیب بے وکوف آدمی ہے کہ اپنی بیوی کو یونیورسٹی بھیج رہا ہے خود پک اینڈ راپ کرے وہ اپنے ساتھ اس کو بسائے نکاح کے فوراں بعد رخصتی ہونی چاہیے اپر لیمٹ تو کوئی نہیں ہے کہ کسی وجہ سے اگر دیر ہو گئی ہے تو نکاح ختم ہو جائے گا یا کوئی مسئلہ ہو جائے گا لیکن ہر ہر دن گناہ ہے جو اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے اپنے شہر کے پاس نہیں جائے گی وہ لڑکی اور شہر کے لیے بھی گناہ ہے کہ اپنی بیوی کو بلا کسی شریعیزر کے اپنے پاس نہیں بلا رہا اپر لیمٹ نہیں ہے ساری عمر بھی اگر وہ لڑکی انتظار کرے پچاس سو سال بھی اور رخصتی نہ ہو تو نکاح ختم نہیں ہوتا لیکن ہر دن گناہ ضرور ہوتا ہے سمجھا رہی ہے بات تو وہ فوراں سے پہلے بسیں وہ پکنڈ راپ کرے اس کو یونیورسٹی چھوڑے اور وہاں یونیورسٹی میں غیر مہرم لڑکی ہوں گے غیر مہرم ٹیچرز ہوں گے ان کے بیچ میں وہ بھیج رہا ہے اس کے بعد بسائے گا یہ کیا بات ہوئی ابھی اس کے اندر معصومیت ہے ابھی وہ کالج سے نہیں نہیں نکلی ہے ینگ ہے ابھی اس نے اس طرح سے نامہرموں کے ساتھ انٹریکشن نہیں کی ٹائم نہیں گزارا اس کو ابھی بسائے اگر بی ایس کروانا چاہتا ہے تو اپنے ساتھ بسائے اور ساتھ ساتھ اس کو پیکنڈ راپ کرا آکر بی ایس کرا لے ٹھیک ہے تینک یو سلام علیکم آپ بھی یوٹیوب پہ سرچ کریں کہ محمد قاسم جو ہے وہ امام مہدی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ ان کو ہم ریلائز کرسکیں تاکہ ہمارے اللہ تعالیٰ مشکلیں آسان فرمائیں لڑکے کا کیا مسئلہ ہے امی کا مسئلہ تو امی کی تو شادی ہوگی امی نے تھوڑی کرنی ہے بیٹا پہلی تو آپ کی غلطی ہے کہ جب لڑکے نے آپ کو پروپوز کیا تھا تو سیدھا اس کو کہتی کہ نکاح کرو اسی وقت پتا چل جاتا اتنا بے شرم اتنا اگر کوئی بے شرم ہونا کہ وہ اپنی امی کی وجہ سے نہ نکاح کر پا رہا ہو تو وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس سے نکاح کی جائے سیدھی سی بات ہے چاہے آپ کو اچھی لگے یا بری سیدھی سی بات ہے آپ اسی ٹائم اسی ٹائم اس سے کہتے کہ اب بھی نکاح کرو میرے ساتھ نہیں نہیں گھر بات کیا ہوتی ہے دیکھیں لڑکے کے لیے یہ ہے کہ نکاح کرے اور اببو کو فون کر دے کہ میں نے نکاح کر دیا ولیمہ آپ آئیں ٹھیک ہے میں نے تو ایسی کیا ہے باقی لوگ کب کریں گے تو غلط ہے بلکل غلط ہے لڑکا اگر امی کی باتوں میں آ رہا ہے تو بلکل غلط ہے آپ اسے بلوک کر دیں چھوڑ دیں یونیورسٹی ختم ہو گئی آپ کی یا نہیں تو یہ تو مصیبت مصیبت پڑ گئی نا اگر وہ اسی ٹائم جب اس نے پروپوز کیا تھا تو اسی وقت آپ اس کو نکاح کا کہتی تو اسی ٹائم دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا نہیں ہوا تو اب وہ تو کیا اس کی بہن اس کی بہن کا مسئلہ تھا سرجری کا مسئلہ تھا تو کیا اس کی امی نے اپنا نکاح توڑ دیا تھا یہ کیا بات ہوئی بیمار ہے تو اچھا ہے آپ بھی نکاح جا کے خیال کرتی اس کا دیکھیں کوٹ میریج ضرور کریں کوئی اسلام میں مسئلہ نہیں ہے اس میں لیکن یہ پروپلم ہے کہ لڑکا اگر اس طرح کا مطلب کیا میں اب کہوں اس طرح کا ہے نا تو وہ کوٹ میریج کر کے آپ کو خوار کرے تو پھر دیکھیں وہ اس کی امی تو ہے ہی نہیں اس کی امی کا تو پروپلم ہی نہیں ہے نا لڑکے کا تو امی والا پروپلم ہی نہیں آپ کا ہے لڑکی کو پوچھنے کی ضرورت ہے امی سے لڑکے کو تو بتانا ہے کہ امی میرا ولیمہ آجا نا تو اگر آتی ہیں تو ٹھیک ہے نہیں آتی تب بھی کوئی نہیں مجھے تو جیسے آپ بتا رہی ہیں نا بیٹا یہ تو بالکل رونگ نمبر ہے آپ کا ٹائم ضائع کیا اس نے ابھی آپ ایسا کریں آپ فوراں سے جی میں نے سن لی آپ کی بات آپ ایسا کریں کہ فوراں سے میرے خیال میں تو اس کو بالکل رابطہ ختم کر دیں اور بالکل فراڈ ہے وہ اور بہتر یہ ہے کہ آپ استخارہ کریں استخارہ کروایا نہیں جاتا کیا جاتا ہے جو استخارہ کروائیں وہ ویسے ہی غلط ہے وہ ایک بدت ہے گناہ ہے کسی سے استخارہ کروانا اب آپ کریں مجھے تو وہ ٹھیک نہیں لگ رہا اس سینس میں کیونکہ وہ نکاح نہیں کر رہا آپ ایسا کریں میں آپ کو پھر بتا دوں آپ استخارہ کریں مطلب مجھے تو یہ بالکل غلط لگ رہا ہے سارا معاملہ تو بہرحال آپ پھر بھی استخارہ کر لیں خود کریں اور اس سے ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور استخارہ کریں کہ یا اللہ اگر یہ میرے حق میں بندہ بہتر نہیں ہے تو اس کو میری زندگی سے نکال دیں اور ویسے بھی آپ کو اس پہ مرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا ایک اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے تو وہ اس عزت کو ایک سیلف رسپیکٹ کو آپ قائم رکھیں اور اس کے اوپر مرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بہتر الٹرنیٹیو دے دے گا نکاح کرنے والا فوراں کرتا ہے جو اتنے سال ویٹ کراتا ہے وہ پھر رانگ نمبر کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تینکیو جی تینکیو السلام علیکم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے گھر میں بتایا ہے تو میرے والد نے صاف منع کر دیا ہے کہ کسی بھی صورت ہم تمہاری شادی اس لڑکی سے نہیں کریں گے کیونکہ وہ دوسری کاسٹ کیا ہے تو میرے بھائی آپ کر لیں ختم آپ کر لیں آپ نے ایک دفعہ اببو کو کہہ دی ہے ان کو عزت دے دی ہے ان کو راست نہیں آئی لیکن آپ کر لیں پھر بھی وہ ان کی ہے کہ ان کو راست نہیں آئی اسلام نے تو آپ کو اجازت دیا کہ آپ نکاح کر کے انہیں فون کریں کہ فلان دن میرا ولیمہ آ جانا اگر نہیں کرنا تو پھر نہ کریں دو ہی طریقے آپ گھر والے مان نہیں رہے تو پھر یہی طریقہ جو شریعت نے اجازت دی ہے یہ عزت ہی ہے یہ اسلام پہ چلنا ہی عزت ہے آپ نکاح کر لیں انڈیا میں تو وہ لیوین ریلیشنشپس اور کیا کیا ہو رہا ہے نکاح مشکل بنایا ہے نکاح کر لیں تو کر لیں بھائی آپ کے لئے ہے ہی نہیں آپ کے لئے تو والد کی اجازت ہے ہی نہیں جب دادہ دادی بھی راضی ہیں تو پھر اور کیا مسئلہ کر لیں آپ خود عمت نہیں کر رہے تو پھر لڑکی کو چھوڑ دیں اگر وہ نہیں کرتی آپ کا ساتھ نہیں دیتی تو یا کر لیں یا چھوڑ دیں تیسری کوئی بات ہے تو مجھے بتا دیں اگر لڑکی نہیں مان رہی آپ کا ساتھ نہیں دے رہی مشکل میں تو پھر اسے چھوڑ دیں اگر ساتھ دے رہی ہے تو نکاح کر لیں تو یہ سواب ہوگا آپ کو کیونکہ والد والدہ آپ کو شریعت کے خلاف چلا رہے ہیں تو یہ مشرق و ہندووں والی باتیں کر رہی ہیں تو ان سے کہیں آپ لوگ آئندہ ہندووں میں کروائیں گے اگر آپ پہ ڈیپینڈ ہو تو ہندووں والی باتیں کریں اگر مسلمان ہے تو مسلمانوں والی باتیں کریں تو بھئی نکاح کریں نا میری تو سنی نہیں رہے آپ اگر مشورہ لے رہے ہیں پھر سن بھی لیں تو نکاح کر لیں اگر لڑکی نہیں ساتھ دے رہی تو اس کو چھوڑ دیں وہ نہیں سی اگر وہ ساتھ دے رہی ہے تو نکاح کر لیں ابھی بھی کر سکتے ہیں آپ وہ آپ منا چکے ہیں ابھی کریں آپ ہاں ابھی بھی کر سکتے ہیں ابھی بلکل ابھی ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ لڑکی کو بھی آپ بتائیں اس کے پیرنٹس تو مان رہے ہیں نا اگر وہ نہیں بھی مانتے تو دیکھیں سیدھی سی بات ہے پہلے بھی ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ولی کے لیے لڑکی کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے لیکن ولی خارج کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ایک خاص طریقہ ہے وہ کریں تو پھر لڑکی کو بھی ولی کی ضرورت نہیں ہوتی وہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی اپنے پیرنٹ سے بات کرے یا لڑکا لڑکی کے پیرنٹ سے بات کرے اور پیرنٹس اگر انکار کر دیں رکاوٹ بن جائیں نہ نکاح کرنے دیں تو وہ شریعت کے خلاف کھڑے ہیں اس وقت ایک اور بھی آپ کو میں ولی خارج والا طریقہ بتا دوں کہ اگر لڑکی بھی یہ مان رہی ہے کہ محمد قاسم بن عبدالکریم امام مہدین ہے لڑکا بھی مان رہا ہے اور ان کے پیرنٹس نہیں مان رہے تو دونوں کے پیرنٹس نے کفر کیا جو کفر کیا وہ دہر اسلام سے خارج ہو گئے تو یہ آپس میں نکاح خود بھی کر سکتے ہیں لڑکی کو بھی ولی کی ضرورت نہیں رہے گی کیونکہ اس کے ولی کفر کر بیٹھے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیں اگر آپ کو ابھی تک نہیں پتا محمد قاسم امام مہدی یا محمد قاسم ڈریم سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے ساری ڈیٹیل ٹھیک ہے السلام علیکم تو اب وہ اس لڑکی سے کیوں نہیں نکاح کر رہی جس کے ساتھ وہ چلی گئی تھی دیکھیں دیکھیں آپ یہ تو اب میں کچھ کمنٹ نہیں کر سکتا آپ استخارہ کریں کہ وہ لڑکی آپ کی حق میں اچھی ہے یا نہیں اگر اچھی ہے تو پھر پیرنٹس بے شک منع کرتے رہے ہیں آپ پھر بھی کر لیں چیدی سی بات ہے چلیں آپ کے پیرنٹس نہیں مان رہے آپ پھر بھی نکاح کر لیں آپ تو نکاح کر سکتے ہیں نا آپ مرد کے لیے نہیں ہے پیرنٹس کی اجازت کتنی بار یار عبداللہ اس کے کوئی دس بیس کروڑ ویوز لاؤ کہ لڑکے کے لیے پیرنٹس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے لڑکا نکاح کر کے امی کو ابو کو کہہ دے کہ میرا ولیمہ آ جائیں لڑکے کو نکاح کرنے کے لیے امی ابو کی اجازت کی ضرورت معاذ بھئی نہیں ہے لڑکے کو نکاح کرنے کے لیے امی ابو کی اجازت کی ضرورت شرکت کی ضرورت نہیں ہے لڑکے کو نکاح کرنے کے لئے امی ابو کی اجازت کی ضرورت دادہ کی اجازت کی ضرورت چچا کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے سمجھ آئی ہاں کر لیں کر لیں امران استخارہ کر لیں آپ استخارہ کر لیں استخارہ کر لیں اور خود کرنے کسی سے نہیں کروانا ٹھیک ہے میرا بھائی نہیں سمجھتے پھر بھی آپ نکاح کر لیں تو یہ تو پھر استخارہ کریں تو اللہ تعالی بہتر جانتا ہے میں اتنے لوگ کہہ رہے ہیں کال کریں میں کر رہا ہوں کو اٹھا آنی رہا اگر وہ آپ سے محبت کرتی ہے تو پھر دور تو نہیں ہوگی اگر دور ہو رہی ہے تو پھر محبت نہیں کرتی اچھا ہے دور ہو جائے تو وہ ہٹ گئی نا چلو جیسے بھی اس کا مطلب شادی کے بعد ہٹ جاتی نگاہ کے بعد ہٹ جاتی آپ استخارہ کر لیں کہ وہ آپ کے حق میں اچھی ہے یا نہیں ٹھیک ہے استخارہ کریں انشاءاللہ اگر وہ آپ کے حق میں اچھی نہ نہ ہوئی تو آپ کے دل سے اتر جائے گی استخارہ کریں بس اور کچھ بعد میں پڑھنا پہلے استخارہ کریں وہی والا وہی والا خود کرنا ہے کسی اور سے نہیں کروانا ٹھیک ہے بہت شکریہ السلام علیکم حضرت ختیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی بڑی تھی پندرہ سال بڑی تھی تو لوگوں کو چھوڑیں آپ نے نکاح کرنا ہے کہ لڑکوں نے کرنا ہے لوگ اپنے نکاح کریں آپ اپنا کریں لوگوں کو چھوڑیں بے شک لڑکی کا نکاح بڑا ہو کر لیں ٹھیک ہے نا وہ لڑکی کیج بڑی ہو لڑکی نکاح کر لیں لڑکا اور لڑکی آپس میں کر لیں انشاءاللہ اچھا اور اب کتنے ہوئے اچھا سڑھے پانچ سال کے بعد تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ نکاح ایکسپٹ کر لیا تھا چاہے جیسے بھی ایکسپٹ کیا ہو ٹھیک ہے جب بردستی کیا ہو جیسے بھی کیا ہو بعد میں پھر آپ نے مال لیا اچھا تو اب سڑھے پانچ سال آپ اس کے ساتھ رہی ہیں نا تو اب آپ خلا لیں اس سے پھر ہی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ رہ سکتی ہیں تو آپ رہ لیں اگر نہیں رہ سکتی ہیں تو پھر آپ خلا لیں ویسے کیونکہ آپ اپنے شہر کے نکاح میں ہیں کسی اور لڑکے کے ساتھ بات کرنا اس کو کوئی حب دلانا کوئی بھی وہ بہت بڑا گناہ ہے کیونکہ آپ اس کے ساتھ نکاح میں ہیں ٹھیک ہے بہت کماری لڑکی کو بھی گناہ ہوتا ہے نامحرم سے بات کرنا لیکن شادی شدہ لڑکی جو کسی کے نکاح میں ہے بہت زیادہ ڈیفرنس ہے سمجھانے کے لیے میں بتا دوں کہ جیسے اگر کوئی کماری لڑکی یا لڑکے سے زنا ہو جائے تو اس کو سو کوڑے پڑھیں گے ٹھیک ہے سو کوڑے بہت سخت سزا ہے لیکن پھر بھی وہ زندہ رہتا ہے تکلیف ہوتی ہے ہسپیٹل میں ایڈمنٹ ہوگا تکلیف اٹھائے گا جو بھی ہوگا لیکن پھر بھی سو کوڑے ہی ہیں شاید ٹانگ بھی نہ ٹوٹے شاید کچھ بھی نہ ہو لیکن سو کوڑے پڑھیں گے لیکن اگر کوئی لڑکی کسی کے نکاح میں ہے کسی لڑکے کے یا لڑکے نے کبھی نکاح ہوا ہے اور اس سے زنا ہو جائے تو اب اس کو سو کوڑوں کی جگہ دو سو کوڑے نہیں پڑھیں گے تین سو نہیں پڑھیں گے پانچ سو نہیں پڑھیں گے ہزار نہیں پڑھیں گے اس کو ایک چوک میں کھڑا کیا جائے گا یا باندھا جائے گا یا زمین میں گڑھا جائے گا پھر ایک بندہ نہیں دو بندے نہیں پولیس والے نہیں جج والے نہیں کوئی نہیں عام لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور عام لوگوں کو کہا جائے گا کہ اس کو پتھر اینٹیں جو بھی تمہارے آت میں آتا ہے مارو اور وہ لوگ اس کو مارتے رہیں گے مارتے رہیں گے اس کو کوئی ترس اس کے اوپر نہیں کھایا جائے گا حتیٰ کہ وہ مر نہ جائے سزائے موت نہیں فانسی نہیں ہوگی سر کلم نہیں کیا جائے گا اس طریقے سے سزائے موت ہوگی اس کوچ کے جس کا نکاح ہوا ہے اور اس نے اس سے زنا ہو گیا سمجھاری بات آپ کو تو یہ اتنا زیادہ ڈیفرنس ہے تو آپ نے وہ جو اس لڑکے سے رابطہ کیا ہے اپنے شوہر کے نکاح میں ہوتے ہوئے بہت غلط کیا ہے بہت بڑا گناہ کیا ہے وہ لڑکا مرتا ہے مر جائے آپ کو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے چاہے آپ کا شوہر برا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ خلا لیں خلا لینے کے بعد بھی عدت پوری کریں عدت کے بعد اب آپ کسی سے نکاح کی امید رکھ سکتی ہیں یا کسی کو نکاح کی امید دے سکتی ہیں اس کے عدت میں بھی آپ بات نہیں کر سکتی کسی سے ٹھیک ہے تو یہ بہت احتیاط کریں یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نراز ہو جائے پھر معاملات ٹھیک ہونے کے بجائے بلکل خراب ہو جاتے ہیں اس لڑکے کو اب بھی بلوک کریں اور ویڈاوٹ وارننگ کریں کہ میں اتنے دنوں بات کروں گی اتنے اس کے بات کروں گی بس بلوک کر دیں آپ کو بنتا ہی نہیں ہے اس سے بات کرنا فوراں سے پہلے اور کسی صورت اس سے کوئی رابطہ نہ کریں مرتا ہے مر جائے ڈرگ کرتا ہے ڈرگ کرے جو مرضی ہوتا رہے کیونکہ آپ کا اس کا بنتا ہی نہیں ہے آپ کسی اور کی بیوی ہیں ٹھیک ہے ہاں اس سے خلا آپ کو ہو جاتی ہے تو پھر خلا کے بعد بھی عدد پوری ہو جاتی ہے تو پھر آپ کچھ اور سوچیں ٹھیک ہے اور جن جن کے معاملات بھی خراب ہو رہے ہیں سارے لوگ یوٹیوب پہ سرچ کریں محمد قاسم امام مہدی جب اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے نا کہ امام مہدی آگئے ہیں تو رسول اللہ کا حکم ہے کہ فبایوہو ولو حبن الاصل جی کہ چاہے برف پہ گسٹ کے جانا پڑے تم نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے تو جب ان کی رسول اللہ کی بات نہیں مان رہے تو اللہ تعالیٰ معاملات خراب کر دیتا ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سلام علیکم جزاک اللہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حجرت جس مقصد سے کی جس نیت سے کی اس کا معاملہ اسی پہ ہوگا جس نے کسی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے کسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے حجرت کی تو وہ حجرت اس کی اسی مقصد کے لیے اللہ کے لیے نہیں ہے اگر آپ مسلمان اس لیے ہوں کہ آپ کو وہ لڑکی مل جائے اور اگر وہ لڑکی نہیں مل رہی تو آپ مسلمان نہیں اورے تو پھر مسلمان ہو کے بھی آپ مسلمان نہیں ہوں گے وہ دین کنورٹ ہونا ایکسیپٹیبل نہیں ہے ہاں اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اللہ ایک ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور عیسیٰ علیہ السلام جیزس کرائیسٹ کے بعد اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی بنا کے بھیجا ہے یہ واقعی آپ کو سمجھ آ گئی ہے یہ بات ہم مانتے ہیں تو پھر آپ مسلمان ہو ٹھیک ہے پھر اگر آپ کہیں کہ میں نے لڑکی سے شادی کرنی ہے اس لیے میں مسلمان ہو رہا ہوں سوسائٹی نہیں مان رہی تو پھر وہ آپ کا کلمہ پڑھنا ہوگا وہ مسلمان ہونا نہیں ہوگا وہ زبان سے صرف ہونا ہوگا اس میں اصل نہیں ہے اگر آپ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں تو آپ تو مسلمان ہیں آپ ہیں مسلمان پھر چاہے نماز ابھی نہیں پڑھ پا رہے چاہے ابھی نام ڈینس ہے اور یہ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں تو پھر تو آپ مسلمان ہیں ٹھیک ہے تو آپ ہیں مسلمان پھر تو بیسی ختم ہوگی چاہے کسی کرسچن کے گھر پیدا ہوئے ہو چاہے کسی ہندو کے گھر پیدا ہوئے ہو آپ اگر مانتے تو آپ ہوں گے نہیں آپ مسلمان ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو پھر اگر نہیں نہ مانتے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تو نہیں ہیں اللہ کہتا ہے کہ کہ یہ جو عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کہہ رہا ہے یہ مجھے گھل ہی دیتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹے تو نہیں نا پھر یہ ایسے نہیں نہ ہو سکتا اگر آپ اس وجہ سے نکاح کر رہے ہیں اس وجہ سے مسلمان ہو رہے ہیں کہ نکاح ہو جائے شادی ہو جائے تو پھر یہ ویلڈ نہیں ہے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا اس لڑکی سے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ اسلام کو سٹڈی کریں اور واقعی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اللہ کے رسول تھے اور اللہ کے بندے تھے جیسے باقی آپ بندے ہیں اللہ کے میں ہوں باقی تمام لوگ تھے اللہ کے رسول تھے اللہ کے میسنجر تھے تو اور ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اللہ کے آخری نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں باتیں اگر آپ یعنی عزیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے اور محمد رسول اللہ کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں تو پھر آپ مسلمان ہیں اور آپ مسلمان ہو جائیں گے جو ابھی آپ نے ریجیک کیا آپ نہیں مان رہے تو اس لیے ابھی آپ مسلمان نہیں ہیں تو جب آپ مسلمان ہو جائیں گے پھر چاہے آپ کو یہ لڑکی ملے یا کوئی اور لڑکی ملے وہ میٹر نہیں کرتا اصل میٹر یہ کرتا ہے کہ آخرت آپ کی اچھی ہو جائے گی پھر اللہ کی رضا کے لیے آپ سب کچھ کریں گے جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو اگر یہ لڑکی آپ کے حق میں اچھی ہوئی تو اللہ تعالی اسی سے آپ کا نکاح کر آ دے گا اسلام کو پہلے سٹڈی کریں پھر یہ لڑکی سیکنڈری ہے اور یہ لڑکی بھی اگر سن رہی ہے یا سنے گی آپ بھی سن لو بیٹا کہ اگر یہ کیون صرف اس وجہ سے کہے کہ میں مسلمان ہو رہا ہوں کہ آپ سے شادی کرنی ہے تو اس کا یہ اس طرح سے نکاح ایکسیپٹیبل نہیں ہے ہاں یہ مسلمان ہو جائے اور یہ مانے واقعی دل سے مانے واقعی دل سے نفرت کرے ان لوگوں سے اور اس بات سے کہ جو عزت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اللہ کے اوپر اللہ کو گالی دیتے ہیں اللہ کے اوپر تومت لگاتے ہیں بوتان لگاتے ہیں مطبع ایسی بات ہے جیسے کسی انسان کے اوپر تومت لگائی جائے بوتان لگائی جائے غلط کریکٹر کی اتنی بڑی بات ہے یہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ایسی بات ہے مطبع جیسے گالی ہے اللہ کو زمین و آسمان کام پھٹے آسمان پھٹ پڑے اتنی بڑی بات ہے یہ تو اللہ کو گالیاں نہ دیں تو جب اللہ کو گالیاں نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کے حق میں جو لڑکی اچھی ہوگی اگر یہ اچھی ہوئی تو یہ ہی دے دے گا نہیں تو اس سے بھی اچھی کوئی دے دے گا تو آپ ان کو آگے سے کہیں کہ اسلام میں پیری فقیری نہیں ہے پیر کیوں بن کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بتائیں نا پہلے رسول اللہ پیر تھے نعوذ باللہ کیا عزت عمر تھے عزت علی تھے کوئی اور تھا یہ پیری فقیری نہیں ہے اسلام میں تو پیر کی بات ماننا چھوڑیں اشک دے نہیں لگیں گی وہ ان کو پلٹ کے لگیں گی جو بدواء آپ کو اللہ کے خلاب دے گا وہ اس کو پلٹ کے خود کو لگے گی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے آپ اشک کر لیں اچھا تو کتنی ایج ہے آپ کی لڑکا اس کی ایج کتنی ہے کیا کرتا ہے کیا کہہ رہے ہیں گھر والے کیوں نہیں مان رہے اسلامباد والے تو صدر جاؤ بھئیو اسلامباد والے تو صدر جاؤ تو ماما کو میری ویڈیوز دکھائیں نا ان کو کہیں سمجھ جائیں یہ غلط ہے تو اللہ وہ سچی بات پر ایسی ہوتا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح اور حق کی بات کرتے تھے تو ابو لاب گالیاں دیتا تھا اور ابو جہل قتل کی دمکیاں دیتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا تھا تو اب ایسے لوگوں کو میں کوئی جواب تو نہیں دیتا ان سے کہیں حدیث کے خلاف ان سے کہیں کہ کوئی ارینج میریج کی حدیث ہے آپ کی امی کو آتی تو بتا دیں تو ایسا کریں میں بھڑکاتا ہوں نا تو آپ بھڑک جائیں آپ لوگ بھڑک جائیں اور کر لیں نکاح تو سو سائٹ سے وہ مل جائے گا حد ہوگی ہے تو آپ خود کر لو بابا سے بات بابا کیا کرتے ہیں آپ کے تو آپ خود بات کر لو ان سے آپ کر لو میرا مشورہ مانو کر لو ویسے ماماڈ رہا رہی ہیں آپ کر لو میری سٹوری نہیں سنی ابھی میں نے سنائی ہے نہیں ابھی میں نے سٹوری سنائی ہے ایسی سٹوری میں نے پہلے نہیں سنائی تھی میں آپ کی بھابی کو یونیورسٹی سے لے آئے تھا اور جا کے کورڈ میں نکاح کر لیا تھا اگر بابا ایسے کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے رستہ نکال لیں گے ٹھیک ہے تو آپ بابا سے خود بات کرو آج ٹھیک ہے اور یہ سوسائیڈ وغیرہ ایسا کچھ نہیں کرنا ٹھیک ہے تو آپ لوگ ایسا کریں نا وہ کریں کیا کہتے ہیں آپ خود بابا سے بات کرو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رستہ نکال دے کا ٹھیک ہے اور ایک میری ویڈیو ہے لف پیرامیڈ والی ویڈیو دیکھئے ہاں تو وہ والی بات کرو نا یہ سوسائیڈ اگر کسی کا ہو گیا نا ایک تو جتنے اس میں تکلیف ہوئی وہ گناہ ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی سوسائیڈ سے مر گیا تو وہ پھر آخرت کی زندگی جو ہے نا وہ ساری پھر عذاب اور جہنم بن جاتی ہے نا غلط ہے حرام موت مرتا ہے انسان دیکھیں نا وہ ملینز آف ہیئرز کی لائف ہے اس میں یہ تھوڑی دیر کے لیے ایک بریک ہے پھر واپس ادھر ہی جانا ہے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اپنی زندگی کے بارے میں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان بنائے اس کو بڑی انفائنائٹ لائف دی ہے ایک دفعہ بنا دیا اب تو اس نے بننا تو نہیں ہے نا یعنی فیزز چینج ہوں گے ریل میں تو وہ نہیں مرے گا پہلے وہ روح تھی پھر مجھے لگتا ہے وہاں پہ بھی ڈیرز ہوئے ہوں گے یا ہم سوہے پڑے رہے ہیں یا کوئی ڈیرز ہوں گے اب یہ کرو اب یہ کرو اب یہ کرو تو اب ایک ایسا ڈیر اس میں آیا ہوگا جیسے وہ کون سی ہوتی ہیں ڈیر گیمز ہوتی ہیں نا نہیں ٹرود ڈیر نہیں وہ جو ڈیر گیمز ہوتی ہیں وہ جو ایکسٹریم وہ کوئی خاص نام ہے ان سپورٹس کا تو خیر وہ جیسے جنگل میں بھیج دیتے ہیں اب آپ نے یہ ایچیو کرنا ہے اتنے دن یہاں پہ گزارنا ہے جو سروائیف کرے گا اس کے بعد اس کو یہ نیکس لیول پاس ہوگا تو شاید وہاں پہ بھی کچھ ایسی تھی گیمز تو ہر ایک کو اس ڈیر سے گزرنا تھا ٹھیک ہے وہ شاید پلسرات جو ہے نا وہ شاید یہ دنیا ہی نہ ہو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے تو اس ڈیر میں ہمیں بھیج دیا اور یہ ڈیر اتنا ایکسٹریم تھا کہ ہم سے پچھلی میمری لے لی گئی اور اس ڈیر کے اندر وہاں پہ تو اللہ سامنے نظر آ رہا ہوا ہوگا فرشتے نظر آ رہے ہوں گے سب کچھ نظر آ رہا ہوگا تو ہم سب اللہ کو مانتے تھے لیکن یہ ایک ایسا ڈیر تھا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے چیک کرنا تھا کہ اب کون جو ہے وہ واقعی میں اللہ کو ماننے والا ہے اصل چیک ہے جس میں میمری لے لی گئی جس میں پچھلا پاس سب کچھ لے لیا گیا اللہ ایک ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے اللہ کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور ہمیں اسائن کر دیا گیا مجھے کسی میرے اببو کے گھر میں اسائن کر دیا گیا آپ کو اپنے اببو کے کر دیا گیا ہر ایک کو مختلف اسائن کر دیا گیا جو اگر آپ کو بعد میں جنت کا بھی ملے تو یہی ملتا ہے وہ اور ان کی بیویاں انچی انچی جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے بیویوں کا ذکر ملتا ہے وہاں پر بیویاں جو ہے نا وہ ریلیشنشپ اللہ تعالی نے ایسا بنایا باقی والدین اور یہ صرف اسائن ہوئے ہیں آپ ان کے ذریعے سے یہاں پر یہ چیلنجز اچھے طریقے سے کرنے سے نیکسٹ آپ کا ڈیسائیڈ ہوگا تو یہ ڈیر ہے چھوٹا سا ابھی آپ کے آنکھ کھل جانی ہے تو یہ نہ ہو کہ آپ یہ سوسائیڈ اور یہ اس طرح کی کوئی حرکت کر کہ آنکھ کھل جائے تو پتا چلے ڈیر فیل ہو گیا تو آپ کو پتا چلے کہ وہ تو ریل تھا ہی نہیں اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کی مثال سرہ کاف میں کہتا ہے کہ ایسے جیسے بارش برسے اور سامنے کی چڑھ پانی نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن ہوا چلے تو ختم ہو جائے جیسے تھا ہی نہیں پھر آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ کہیں گے یہ تو ڈیر تھا تو پھر آپ کو لگے کہ میں نے ڈیر فیل کر لیا تو آپ بابا سے بات کرو نا پھر آپ اور کیا کر سکتے ہیں بابا سے بات کرو آپ نے پھر دوبارہ مجھے پھر کرنی ہے اکول ٹھیک ہے نا صرف فون پہ کہنے سے صرف فون پہ کہنے سے اگر کوئی گواہ نہیں تھا تو نہیں ہوتا گواہ تھا تو پھر ہو جاتا ہاں یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی اگر آپ دونوں اقرار کرتے ہیں لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے مطلب ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوئے لیکن لڑکی حرام ہے تمام دوسرے مردوں کے اوپر کیونکہ وہ پسند اس کو کرتی ہے اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے اس کا نکاح کہیں اور نہیں ہو سکتا لیکن یہ ایک دوسرے کے لیے بھی حلال نہیں ہوئے تو آپ ایسا کریں کہ گواہوں کی موجودگی میں یہ قبول ہے کہہ دیں اور حقمیر دے دیں بس تو پھر ٹھیک ہے نکاح تو ہوا نہیں کیونکہ گواہ نہیں تھے تو نکاح تو ہوا نہیں تو پھر چھوڑ دیں اگر ایسے ڈرامے کر رہا ہے تو پھر اللہ آپ کو کوئی بہتر صورت بنا دے گا اس ایسے فراڈ سے بچیں بھر پھر چھوڑ دیں اس کو پھر چھوڑ دیں چھوڑ دیں غلط ہے رونگ نمبر ہے پھر تو اللہ وعالم ٹھیک ہے جی آج کی بات سن لیں سب لوگ کے تمام لوگ سرچ کریں یوٹیوب کے اوپر محمد قاسم امام مہدی اور اگر آپ امام مہدی کا سریع انکار کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا سریع انکار کرتے ہیں رسول اللہ کے حکم کا انکار کرنے والا کافر ہے دارہ اسلام سے خارج ہے اور جو دارہ اسلام سے خارج ہے ان کے نکاح کے معاملات وہ جیسے مرضی کریں دعوں والے طریقے سے کریں جیسے مرضی کریں مسلمانوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے جو لوگ رسول اللہ کو آخری نبی مانتے ہیں وہ یہ بھی مانیں گے کہ محمد قاسم امام مہدی ہیں یا ہونے والے ہیں لہٰذا ان کا نکاح کا معاملہ الگ ہے وہ ڈیریکٹ کانٹیکٹ کریں اور محمد قاسم ولی بات عبداللہ کو بتائیں تو پھر ان کا معاملہ بلکل الگ ہوگا ان کے نکاح کا معاملہ بھی بلکل الگ ہوگا اللہ کو منظور ہوا تو ہو سکتا ہے نکاح بھی امام مہدی پڑھا دیں یا شاید ہم ناچیز بھی پڑھا دیں ٹھیک ہے جی تو بہت شکریہ آپ کا اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ینگ اینڈ میریٹ کا یہ جو سیشن ہوتا ہے یہ انشاءاللہ ناؤ آن ورڈز یوٹیوب گوگل پاڈکاسٹ ایپل پاڈکاسٹ سپوٹی فائی پاڈکاسٹ اور ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز جو پاڈکاسٹ کے ہیں وہاں پر ہر ہفتے والے دن چھے بجے شام کو پبلش ہوا کرے گا تمام لوگ ٹیون ان کیا کریں ہر ہفتے کو پاڈکاسٹ ایپل پاڈکاسٹ سپوٹی فائی اور تمام دوسرے پلیٹ فارمز کے اوپر